سب سے پہلے آپ کو موسم کا حوال بتائیں کہ شہر لاہور کا درجہ حرارت روز باروز بڑھنے لگا ہے محکم موسمیات کے مطابق آج موسم گرم اور خوش رہے گا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ٹگری سینگری ممکان ہے موسم کے بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے جو اس وقت لیبرٹی چاک میں موجود ہیں بلکل شہر لاہور میں موسم کے صورتحال اسی طرح سے اس تک لیبرٹی چاک کے علاقے موجود ہیں اگر ہم بات کرتے چلیں آج کے موسم کی تو آج کے موسم بھی گرم اور خوش کرینے کے ہی امکانات ظاہر کیے گئے ہیں اگر ہم بات کرتے چلیں آج درجہ حرارت کی اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً تیس ریکارڈ کیا جارہا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چالیس اڈگری کو چھونے کے امکان ظاہر کیے گئے اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے انتیس ریکارڈ کیا جائے گا دبہر کے آقات میں ہیٹ ویف کا خطرہ بھی بتایا گیا ہے یعنی شہریوں کو چاہیے جب گھر سے نکلتے ہیں دبہر کے آقات میں تو سر کو ڈھام کر رکھیں اپنی سکن کو جو ہے وہ کورڈ رکھیں سورج کے مزرس چواؤں سے سکن کو وہ جا کے رکھیں واتر انٹیک زیادہ زیادہ رکھیں تاکہ ہیٹ سٹروک کا جو خطرہ ہے وہ منیمل ہو سکے اور کوشش کریں کہ بلا ضرورت سفر سے بھی گریز کریں کیونکہ ہیٹ سٹروک کے دوران جو ہے وہ بلا ضرورت سفر کرنا بھی مزرس ہے تو سکتا ہے تو شہروں کو چاہیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں آئندہ تین دن بعد تقریباً بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے ہنی ہفتے کے روز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے آئندہ دو روز تک بھی جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری نہیں رہ گئی یعنی کوئی بارش متوقع نہیں کی جاری جمعہ کے روز پریڈکشن ہے کہ بارش ہو سکتی ہے اس سے پہلے بارش متوقع نہیں کی جاری اس سے پہلے تک موسم جو ہے وہ گرم اور خوش کی رہنے کے امکانات ظاہر کیا گیا یعنی شہریوں کو بھی چاہیے جب تک موسم میں ہیٹ ویف کی لہر برقرار ہے تو ان کو چاہیے کہ پرکوشتیں میرز کے استعمال کریں تاکہ کسی بھی قسم کے مزرس رات تو اس سے شہری محفوظ ہی رہ سکیں ٹھیک ہے شکریہ مبین سلیپس تبدیل ہونے سے سارفین کے لیے بجلی کے بلوں کی ادائیگی جاؤنا خواب بن گئی شہریوں کی بڑی تعداد نے بجلی کے انتہا کو پہنچ جانے والے نرخوں کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا ہے شہریوں نے دعائی دی کہ بچوں کا پیٹ پالیں یا بجلی کے بل ادا کریں اس حوالے سے سہیل کیسر کی ریپورٹ میں مزید تفصیلات لیسکو کی طرح سے مطارف کرائے جانے والے سوفٹ ریئر پروریٹا کے باعث لیسکو کے انچاس دار ساسو پچاس سارفین پروٹیکٹڈ کٹیگری سے نکل گئے ہیں گویا اب انہیں بھی چھ ماہ کے لیے دو گناہ بل ادا کرنا پڑیں گے سیتم یہ بھی ڈھایا گیا ہے کہ میٹر پر جن سارفین کے یونٹس دو سو اسی ہیں ان کو تین سو ایک یونٹس میں تبدیل کر کے تین سو یونٹس والی سلیب کا بل بھیجوایا گیا ہے اس صورتحال نے سارفین کی چیخیں نکلوا دی ہیں برات کو سو بھی نہیں سکتے اور یہی ہماری سوچ ہے کہ ہم نے بل کیسے جمع کروانے ہیں کیونکہ انکم اتنی ہے نہیں کاروبار بلکل ڈیٹ پڑے میں ہیں بیلی کا بل تو بڑھتا جا رہا ہے اور سارا گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں آنکھ بند کریں تو دوسرا میں نہیں آجاتا ہے تو بیلی کا بل کہاں سے دیکھ بجلی دے بل بلکل کہاں یقین کرو اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے سات سو یونٹس والے سارفین کی سلیب بھی تبدیل کی گئی اور انہیں بھی زائد بل ادا کرنا پڑ رہے ہیں یہ ستم ان کی طرف سے ڈھایا گیا ہے جو اقتدار میں آنے کے بعد تین سو یونٹ بجلی مفت فراہم کرنے کا وعدہ کرتے رہے ہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شہریوں کی اکثریت نے بجلی بلوں کو ہی سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا ہے سب تو بڑا مسئلہ جی بلانا بل سار انہیں زیادہ آگے نے کہ غریب جڑانا ہو سمیلوں کے پکھیں مرنا لیے دینا حساب ہو گیا سب چیزیں دنیا کی الیکٹرسٹی پر چلے لیے ٹرینیں چال رہی ہیں یہاں بھی ہم پنکھا چلانے سے گئے ہیں کہ ہم پنکھا بھی نہیں چلا سکتے اتنا ظلم کر رہے ہیں یہ مجھے چھے دار بیا بل آیا ہے ایک سو اکوینجہ یونٹس ہرے ہیں حد تو یہ ہے کہ عرباب اختیار صورتحال کی سنگینی سے بلکل ہی بے پرواہ دکھائی دے رہے ہیں سنتے تھے کہ گیس پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے پر کسی کا دل خون کے آنسو رویا کرتا تھا لیکن نہ جانے وہ دل اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے کہ لوگوں کو جیتے جی مار دینے کے باوجود بھی پسیج نہیں رہا کیمرویمین بلال احمد کے ساتھ سویلک ایسر لاہور نیوز پروٹیکٹیو اور نون پروٹیکٹیو کی بنیاد پر بجلی بل میں اضافے کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے نیپرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے محمد شفاق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رسال حسن سید نے جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار نے موقف اکتیار کیا کہ بجلی چوری روکنے کے بجائے خسارہ عام سارف پر ڈال دیا گیا بجلی سپلائی کمپنیاں آور بلنگ میں بھی ملوث ہیں عام سارف کے لیے دو سو یونٹ سے زائد پر ریایت ختم کر دی گئی ہے جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ دو سو سے اوپر ایک یونٹ کی قیمت سینکڑوں گناہ بڑھانا اور شے ماہ تک وصولی عام سارف کا استحصال ہے وزارت بجلی پانی کی استحصالی پولیسی کو ماورہ آئین قرار دیتے ہوئے کال ادم قرار دیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا دو سو یونٹ والے سارفین کو تین ماہ کے لیے ریایت دینے کا اعلان کہا بجلی سارفین کو ریلیف دے رہی ہیں چورانوے فیصد گھریلو سارفین کو فائدہ ہوگا بجلی سارفین کو ریلیف دینے پر پچاس ارب روپے خرچ ہوں گے وزیراعظم نے بجلی کے بلوں کے مسائل اور توانائی کے شعبے میں اسلحات کے حوالے سے گفتگو میں مزید کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا گزشتہ حکومت نے سیاست کو بچانے کے لیے بڑے بال بولے یہ جو گریلو سارفین چورانوے فیصد ان میں دو سو یونٹس تک دو سو یونٹس تک ہم ان کو رائے دے رہے ہیں تین مہینے کے لیے جولائی اگست سپٹمبر اور پھر اکتوبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بجلی کی جو استعمال ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اور اس تین مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری عام سارف جو ہے یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ دھائی کروڑ یہ کنزومرز ہیں ہاؤس ہولڈز ہیں چورانے فیصدی اس کے اوپر پچاس ارب روپے کی رقم خارش ہوگی پچھلے دور میں یہ کہا گیا کہ نوے دن کے اندر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بات کرپشن کہ اتنے بڑے سکینڈل آئے پاکستان کہ خزانے میں عوام میں بے چینی ہے پانچ سو یونٹ تک کے پنتالیس لاکھ بجلی سارفین کے لیے سولر سسٹم لائے جا رہا ہے آٹا سستہ رکھنی کے لیے مونیٹرنگ اور قانون پر عمل درامت ضروری ہے وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا گیاروان اجلاس وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ پانچ سو یونٹ تک کے پنتالیس لاکھ بجلی سارفین کے لیے سولر سسٹم لا رہے ہیں بجلی کے بل بڑھنے کی وجہ سے عوام میں بے چینی ہے اپنی ٹیم سے مل کر اس کا حل تلاش کیا پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ٹیکس واپس لینا خوشائند عمر ہے پنجاب کی سوشل اکنومک ریجسٹری کام شروع کر رہی ہے وزیراعلا مریم نواز نے مزید کہا کہ چار ماہ میں پنجاب کی ینگ کبینہ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا گندم نہ خریدنے کے باوجود آٹے کے نرخ کنٹرول کرنا آسان عمر نہیں آٹا سستہ رکھنے کے لیے مونیٹرنگ اور عمل درامت ضروری عمر ہے فوڈ منسٹر سولہ گھنٹے بنیادی اشیخ رنوش کے نرخ کنٹرول کرنے پر سرف کریں جلاس میں قرآن مجید کے میاری نسخوں کی اشارت کے بارے میں نوٹیفیکیشن کی منظوری ایم ڈی کیٹ دوہزار چوبیس کے نقاط کے لیے یو ایچ ایس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ ڈائریکٹرز کالیجز اور پرنسپلز کی تقرری کے لیے نئے طریقہ کار کی بھی منظوری دی گئی بوائلر اور پریشر ویزلز آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری غیر میاری تیل استعمال نہیں کیا جا سکے گا وولڈ سٹی آف لاہور آتھورٹی کا دائرہ کار پنجاب کی سطح تک بڑھانے کی منظوری پنجاب کابینہ کی اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ صوبے کے سکولوں اور ہسپتالوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا جبکہ پنجاب پروینچر کوپریٹیو بینک لیمیٹیڈ کے موجودہ صدر کا استیفہ منظور کر لیا گیا اور ادارے کے عبوری اور مستقل صدر کی تقرری کی منظوری دی گئی صبح وزیر اطلاع رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے کہ آئندہ سال سے سرکاری طور پر کتابیں شپوانی کی پالیسی ختم کی جا رہی ہے ڈی جی پی آر لاہور میں صوبائی وزیر اطلاع عظمہ بخاری کی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کے ہمرا پریس کانفرنس کہتی ہیں بجلی کے باری بلوں کا مسئلہ دینوں میں حل ہونے جا رہا ہے وزیر علا پنجاب نے سولر سسٹم دینے کی منظوری دے دی مریم نواز نے پہلی مرتبہ آٹے کی قیمت کو نوٹیفائی کر دیا سوشل اکنومک ریجسٹری میں ضرورت مند لوگوں کا ڈیٹا ہوگا جب بھی کوئی ریلیف دینا ہوگا اس ریجسٹری کے تحت دیا جائے گا پہلی مرتبہ ای ٹینڈر ہوں گے اب کوئی بھی ٹینڈر انڈر ڈی ٹیبل نہیں دیا جائے گا آٹے کو جو ہے ایک کروس پنجاب اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا یہ پاکستان کی پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا اب ہر ڈیپارٹمنٹ ای ٹینڈرنگ پہ جائے گا کوئی ٹینڈر کسی کی ملی بھگت سے کوئی ٹینڈر کسی کی سفارش سے کوئی ٹینڈر جو ہے وہ انڈر ٹیبل جو ہے وہ منجمنٹ کے ذریعے نہیں ہوگا صبح وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے اس موقع پر کہا کہ چھے تعلیمی بورڈز میں سرکاری سکولوں کے بچوں کی پوزیشن آنے کا کریڈٹ ہماری حکومت کی اصلاحات کو جاتا ہے پچیس ہزار طلبہ کو ملکہ ٹاپ سرکاری اور نجی تعلیمی داروں سے عالی تعلیم دلوائی جائے گی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر تعلیمی بورڈز کے سبراہان کی مستقل تائناتیاں جلد میرٹ پر ہوں گی ناج الحمدللہ پنجاب میں پانچ سال بعد ریوائیول ہوا ہے کہ نو میں سے چھے بورڈز یوں ہیں ان کی فرسٹ پوزیشن الحمدللہ پبلک سیکٹر کے گورنمنٹ سکول کے بچوں نے الحمدللہ حاصل کی ہے پچیس کروڑ روپے سے ہم پیکج تیار کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے پوزیشن ہولڈرز کو ریوارڈ کریں گے اور اس حد تک کہ اگر ایف وی آف ٹو میک شور کہ وہ بچے سٹینفورڈ میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے وہ آئی پیئے میں پڑھنا چاہتے ہیں جا کے پڑھیں گے رانہ سکندر حیات نے اعلان کیا کہ چھٹیوں کے بعد سرکاری سکولوں میں ہفتے کے روز چھٹی ہوا کرے گی اس دن اسازہ کی سفتے کی کارگردگی کا جائزہ لیا جائے گا انہوں نے آئندہ سال سے سرکاری طور پر کتابیں چھپوانے کی پالیسی ختم کرنے کا بھی اعلان کیا گیر ہرتال کا بھی اعلان ہو سکتا ہے مزید تفصیلات حمزہ خوشید کی اس ڈیپورٹ میں سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کی منصورہ میں پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ پاکستان انڈرسٹری کی بجائے کنزیومن انڈرسٹری بن چکا کپیسٹری چارجز کے نام پر بیالیس ارب ڈالر آئی پی پیس کو دے چکے ٹیریف پر نظرسانی سولر پینلز کی فراہمی کے بیانات ڈراما ہے مہنگی بجلی کی وجہ سے عوام بدحال ہو چکے اور انڈرسٹری بند ہو رہی ہے جماعت اسلامی عوامی ایشو پر بارہ جولائی کو دھرنا دینے جا رہی ہے امیر العظیم نے مزید کہا کہ حکومت کو متنبہ کر رہی ہیں کہ اب اس کی کلا بازیاں نہیں چلیں گی حکومت کو اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے اگاہ کر دیا کسی اجازت کی ضرورت نہیں آئی پی پیس کے سامنے عوامی عدالت بھی لگائیں گے ان پچیس برسوں کے اندر پاکستان کی انڈرسٹریل بیز نہ صرف ختم ہو گئی ہے بلکہ کنزیومر سوسائٹی میں ہم تبدیل ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر اس مہنگی بجلی کی بدالت انڈرسٹری ختم ہو گئی ہوئی ہے آئی پی پیس کو جو کپیسٹی سرچارج کے نام کے اوپے جو بجلی ہم نے نہیں قریدی جو انہوں نے نہیں بنائی بیالیس ارب ڈالر جو ہے وہ ہم آئی پی پیس کو دے چکے ہیں سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی نے اقتطام پر کہا کہ دھرنے کے دوران ملک گیر ہرتال کا بھی اعلان ہو سکتا ہے کیامرامین فخر عباس کے ساتھ حمزہ خرشی لاہور نیوز جماعت اسلامی لاہور کے امیز یعودین انساری کہتے ہیں بارہ جولائی کا دھرنہ مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو ریلیف تلوانے کے لیے ہے عوام ظالمانہ ٹیکسوں بھاری بلوں اور بہترین مہنگائی سے نجات کے لیے گھروں میں بیٹھ کر کڑنے کی بجائے باہر نکلیں اور دھرنے میں بھرپور شرکت کریں امیر جماعت اسلامی لاہور زیاؤدین انساری کی سیکرٹری جرنل خالد احمد بٹ کے ہمرا ساندہ میں پریس کانفرنس کہتے ہیں بارہ جولائی کا دھرنہ مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو ریلیف تلوانے کے لیے ہے تاجر وکلا طلبہ اسادزہ مزدور کسان اور دیگر تنظیمات کے ہزاروں فراد لاہور بھر سے دھرنے میں شریک ہوں گے بارہ تاریخ کو اسلام آباد انشاءاللہ پورے پاکستان بھر سے آئے جماعت سلامی کے کارکونان اور عوام کے ساتھ دھرنے میں شریک ہوں گے زیادین انساری نے کہا حکومت دھرنے میں رفاوت بننے کے بجائے پر امن مظاہرین کو سیکیورٹی فراہم کرے عوام بھی ظالمانہ ٹیکسوں بھاری بلوں اور بطرین مہنگائی سے نجات کے لیے گھروں میں بیٹھ کر کڑنے کے بجائے باہر نکلے ہیں بابڈا کے بڑھتے ہوئے بلوں بیجا لوڈ شیڈنگ ٹیکسز میں بے انتہا اضافہ کے خلاف بارہ جولائی کو اسلام آباد میں پاکستان بھر کے عوام کو دعوت دیئے کہ وہ دھرنے میں شریک ہوں میں لاہور کی انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہم پر امن شہری ہیں پر امن رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر حکومت نے یا لاہور کی انتظامیہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر ہم میدانوں میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے گلیوں اور بازاروں میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے زیاد دن انساری کا کہنا تھا کہ سلیب سسٹم کے نام پر عوام کا خون نچوڑنا بند کیا جائے اور اشرافیہ کی مراد ختم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ حمزہ خرشید لاہور نیوز ملکی بہتری اور ترقی کے لیے توام سٹیک ہولرز کو ایک صفے پر آنا ہوگا صدر ممرکت عاصف علی زرداری کہتے ہیں ملک شرانے کے لیے اسے فائننس پالسی نہیں اور بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں کہا میڈیا کے ازادی پر یقین رکھتا ہوں مگر کسی کی عزت نفس مجرور نہیں ہونی چاہیے عاصف علی زرداری نے الحمرہ حال میں وارس میر کی برسی پر سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پیپس پارٹی کی ہمیشہ کردار کشی کی گئی جس کا مقابلہ کیا آزمائش ہر کسی پر آتی ہے آزمائش کا سامنا کرنا ہے جتنی تنقید مجھ پر ہوئی کسی اور پر نہیں ہوئی زندگی میں ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور ہر قسم کی آزمائشوں کو ہم نے فیش کرنا ہے مجھ پر جتنی کرٹیسزم ہوئی ہے اور ہوتی ہے میرا خیال ہے کسی اور شخص پر نہیں ہوئی اور میں ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہوں اکثر مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے میں نے کہا مجھے دعائیں ملتی ہیں مجھے اس میں میری غیبت ہوتی ہے میں کیوں ان کو منع کروں آصف علی زرداری کا کہنا تھا امریکہ میں دو سو سال سے جمہوریت ہے مگر وہاں بھی گروپنگ ہے صدر مملکت نے کہا زرائے ترقی سہی ملک ترقی کر سکتا ہے دوستوں کو سمجھایا کہ ٹیکس نہ لگائے مگر وہ نہیں مانے دوستوں کو اگریکلچر پولیسی سمجھنے کی ضرورت ہے ٹیکس آئیم ایف کے دباؤ پر لگ رہا ہے سمینار میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر راجہ پرویس اشرف سمیت مرکیزی قیادت نے شرکت کی آصف علیہ زرداری مسلم لکاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی رہائش گابی گئے چودری شجاعت حسین کی آیادت کی اور خیریت دریافت کی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی چودری صالح حسین چودری شافع حسین اور چودری موسیٰ الہی بھی موجود تھے